میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینہ کا موضوع چل رہا ہے پرگرام الحادی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ گناہ تیزی کے ساتھ معاشرے میں جڑ پکڑ رہا ہے بہت سے گھروں کے اندر یہ معاملات چل رہے ہیں جہاں پر پردہ بس ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے ہو رہے ہیں گناہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ تحفظ کے ساتھ یہ گناہ کیا جا رہا ہے اور تیزی کے ساتھ یہ معاشرے میں پھیل رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انی لمحات کو قرب قیامت کے لمحات قرار دیا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قیامت کی علامات ذکر کرتے ہوئے شاد فرمایا کہ جب زینہ بہت زیادہ عام ہو جائے شراب عام ہو جائے اور امانت میں خیانت ظاہر ہو جائے تو پھر قیامت کے انتظار کرو کہ بس اب قیامت آنے والی ہے تو اب زینہ تیزی کے ساتھ عام ہوتا جا رہا ہے اگر ہم مل کر اپنے ذہن کی پاکیزگی کا احتمام نہ کریں اور اس پاکیزگی کو دوسروں میں منتقل نہ کریں تو خرابی بہت زیادہ آگے بڑھ سکتی ہے اب یہاں پر ایک حکم ہے سورہ نور میں آیت نمبر تین اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا پہلے اس کو سنیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ از زانی زانی مرد لا ینکحو نا نکح کرے الا زانیتن او مشرکتن تو یا تو زانیه عورت سے یا مشرکہ عورت سے اس کے علاوہ کسی سے نکح نہ کرے اور وَذْزَانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ او مشرکن اور زانیہ عورت نا نکح کرے مگر زانی مرد سے یا مشرک سے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور حرام کر دیا گیا ہے یہ مومنین پر تو اب یہ دیکھئے درہ غور کریں کہ اس میں ہم نے بتایا تھا کہ دو پہلوں ہیں یا تو یہ ایک حکم ہے کہ زانی مر صرف زانی عورت سے نکاح کر سکتا ہے یا مشرق عورت سے نکاح کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے غیر زانیہ سے پاکیزہ شریف عورت سے نہیں کر سکتا ہے اگر یہ والا معنی لے تو اس کا مطلب پھر یہی ہوگا کہ وہ شخص جو اعلانیہ طور پر زینہ کرتا ہے مشہور ہے کہ یہ زانی ہے اس کے لئے پھر حکم یہ ہوگا کہ تم کسی شریف عورت سے نکاح نہ کرو کیونکہ اگر تم کرو گے تو پھر وہ بدنام ہوگی تمہارے بچے اگر ہوں گے تو بچے بدنام ہوں گے لوگ کہیں گے بھئی یہ تو زانی کا بچہ ہے اس کے والد صاحب والد زینہ کرتا ہے عورتوں کے ساتھ تو پھر اس طرح پورا خاندان شریف خاندان اس پر انگلیاں اٹھیں گی تو وہ بہتر ہے کہ پھر ایسے ہی کسی عورت سے نکاح کرے کہ جو اس طرح کی ہو تو یہ ایک سمجھ لیں بعض اوقات قرآن عظیم میں ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر ایک چیز کی اجازت سی دی جا رہی ہوتی ہے لیکن حقیقتاً اجازت نہیں ہوتی بلکہ وہاں پر اظہار غضب مقصود ہوتا ہے جساً اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا فل یکفر پس چاہیے کہ کفر اختیار کر لیں جو چاہے مومن ہو جائے جو چاہے کافر ہو جائے ایسا بیان فرمایا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کافر ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے یہ کافر ہونے کا حکم ہے بلکہ یہ دھمکی ہے کہ جو چاہے مومن ہو جائے اور پھر جو چاہے کافر ہو نہیں مانتے تو جو چاہے کافر ہو جائے پھر دیکھیں کیا اس کو ہوتا اسی طریقے سے اس کو محمول کر لیں تو زیادہ بہتر ہے کہ جو زنا کرنے والا ہے پھر وہ ٹھیک ہے کریں پھر زانیہ سے نکاح کریں مشرقہ سے آخرت میں اس کی گریفت ہوگی تو خلاص کلام یہ ہے کہ اس شخص کو توبہ ہی کرنی چاہیے اور اس طرح فانا چاہیے اور اگر ایسا کوئی نہیں کرتا ہے تو شریف کسی خاندان کو تباہ نہیں کرنا چاہیے ایسی زانیہ عورت کے بارے میں کہ وہ صرف نکاح کرے اچھا اب یہ جو ہمارے مذہب اسلام میں عورت مشرق سے نکاح نہیں کر سکتی یعنی اگر مرد ہے مثال کے طور پر مسلمان مرد ہے وہ اہل کتاب عورت سے کر سکتا ہے وہ بھی اس میں تفصیل ہے کہ اب تو خر اس کی جازت منع کی جائے گی اس کی جازت نہیں دی جائے گی کیونکہ جو اس زمانے میں اہل کتاب ہیں وہ اپنے اس حقیقی دین پر بھی قائم نہیں ہیں کہ جو عیسی علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کا حقیقتاً دین تھا بہت سارا ایسے ہی ہیں بہرحال قرآن کے حکم کے مطابق اہل کتاب سے نکاح صحیح ہے مرد کر سکتا ہے لیکن عورت کے لئے یہ بھی منع ہوگا کہ وہ اہل کتاب سے نکاح نہیں کرے گی تو اب یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ زانیہ نہ نکاح کرے مگر زانی سے یا مشرق سے تو اس سے مراد وہ ہم اسی پہ لیں گے ایک تو دھمکی ہے دوسرا یہ کہ وہ ایسی عورت کہ جو اس کو حلال سمجھ کے کرے کہ وہ کافری ہو چکی ہو کیونکہ جو زینہ کو حلال سمجھ کے کرے گا کہ یہ میرے لئے جائز حلال ہے وہ دیار اسلام سے خارج ہو جائے گا اب وہ چاہے کدھر بھی جائے تو یہ بھی اس عورت کے بارے میں ہے کہ جو عادتاً زینہ کرتی ہو اور اس پہ تائیب نہ ہونا چاہتی ہو لیکن جیسے ہم نے عرض کیا کہ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر ایک شخص سے کبھی غلطی سے زینہ ہو گیا یہ غلطی سے نہیں کیوں بچہ سمجھیں بعض لوگ کہتے ہیں جی غلطی ہو گئی کیسے غلطی ہو گئی کیا آپ کو ہوشحواس نہیں تھے آپ نے مطلب اس وقت تو بالکل کوئی نہ اللہ کی پرواکی نہ رسول کی گناہ ہو گیا لیکن چلیں بہاران مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص سے گناہ ہو گیا اور وہ تائیب ہے توبہ کر چکا ہے اور اللہ نے اس پر پردہ بھی رکھا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اب وہ کسی شریف خاندان سے نکائی نہیں کر سکتا یہ بات نہیں ہے وہی جو ہم نے اس کی توجیحات بیان کی ہیں اسی پر اس کو محمول کیا جائے کہ اگر کوئی شخص آدھی زانی ہو اس کی زینہ کا معاملہ معروف بھی ہو گیا ہے تو پھر وہ کسی شریف خاندان کو ٹچ نہ کرے وہ ایسے ہی کسی جگہ جا کر اپنے معاملات پورے کرے گا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ مومنین پر نکاح کرنا حرام کر دیا گیا ہے یہ اس صورت میں حرام کر دیا گیا ان لوگوں سے نکاح کرنا شریف عورت کا زانی مرد سے نکاح کرنا اور شریف مرد کا زانی عورت سے نکاح کرنا اس وقت منع ہوگا کہ جب وہ اس فعل میں معروف ہو سب لوگ جانتے ہیں کہ ایسا ہے تو پھر اپنے آپ کو خامخہ بدنامی کے اوپر پیش کرنا گندگی کے اندر پیش کرنا یہ غلط ہے ہاں اگر کوئی کسی سے گناہ تھا وہ تائب ہو چکا ہے توبہ کر چکا ہے اور اس کے گناہ معروف نہیں ہے آپ جانتے ہیں ایک دو آدھ آدمی جانتا ہے تو پھر انسان اسے گناہ کی دلدل سے نکالنے کے لیے اگر اس سے شادی کر کے اور اسے کسی اور مقام پر لے جا کر بسا لیتا ہے تاکہ گناہ سے بھی بچیں اور کوئی بدنامی کا معاملہ بھی نہ ہو تو اس کی گنجائش بالکل نکل سکتی ہے یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب بدنامی کا معاملہ ہو کہ خامخہ ایک مسلمان اپنے آپ کو اس طرح بدنام کرے یہ بھی شریعت کو محبوب نہیں ہے اب دیکھیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر زینہ کی تحمت لگا دی جاتی ہے اور زینہ کی تحمت لگانے والا بہت بڑا گناہ گار ہے جیسے زینہ گناہ ہے ایسے زینہ کی جھوٹی تحمت لگانا بھی بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تبارک پہ تعالی نے اس کو شدد کے ساتھ قرآن پاک میں اس کی مضمت فرمائی ہے اس سے منع فرمایا گیا اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ کسی اجنبیہ عورت کو کسی نے اس طرح زینہ کی تحمت لگائی ایک ہے کہ اپنی بیوی کو لگائی ان دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر زینہ کی تحمت لگا دی جاتی ہے بعض وقت مرد عورت پہ لگا دیتا ہے عورت مرد پہ لگا دیتی ہے یا عورت عورت پہ لگاتی ہے مرد مرد پہ زینہ کی تحمت لگا دیتا ہے بدنام کرنے کے لئے تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی عزت کا بڑا خیال فرمایا ہے کہ بلا کسی اجازت شرعہ کے کسی کی عزت پامال کرنا جائز نہیں ہے بخاری شریف میں ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کی جان مال اور عزت و عبرو کو حرام کر دیا ہے حرام کے الفاظ باقاعدہ سرکار نے بیان فرمائے کہ یعنی بلا اجازت شرعہ ہم کسی کی عزت خراب نہیں کر سکتے ہیں کسی کی جان لینا کسی کا مال چھیننا جائز نہیں ہے ہاں جہاں اجازت شریعت کی طرف سے ہو وہاں جائز ہے جیسے مال غنیمت حاصل کرنا مال چھین لیتے ہیں یہ تو چلیے کفار کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اگر کسی مسلمان نے کوئی غلطی کی ہے تو بعد اوقات اس سے دیت لی جاتی ہے یا تعوان اس پر لازم آ جاتا ہے تو مال لیا جاتا ہے اسی طرح اگر کسی کو قتل کر دے تو اس کی جان لینے کا حکم ہے قتل کے بدلے قتل ہے جان کے بدلے جان اور اسی طریقے سے جیسے اب یہ ہے کہ اگر چوری کر لے تو ہاتھ کار دو رجم کریں تو کوڑے لگاؤ یا شادش ہدا ہے تو سنگسار کر دو اب اس میں جان بھی جا رہی ہے اور عزت کا تو معاملہ ہے ہی ہے انتہائی ظاہر زلدت ہے لیکن یہاں چونکہ اگر ہمیں ایسا معاملہ کر رہے ہیں جس سے سامنے والے کی عزت زائل ہو رہی ہے تو اجازت شرع کی وجہ سے ہے تو اس میں گریفت نہیں ہے اب یہ جو تحمت ہوتی ہے اس سے بعض وقت اتنا آدمی بدنام ہو جاتا ہے ایک شریف آدمی کہ بعض وقت اپنا دفع نہیں کر پاتا لیکن مو دکھانے کے قابل نہیں رہتا اور بیچارہ وہ اس طرح اور صرف ایک شخص ہی نہیں اگر ایک شادش ہدا آدمی ہے تو پھر اس کی بیوی کا معاملہ اس کے بچوں کا معاملہ اس کے ماں باپ ہیں اس کا خاندان ہیں سب کے سب بیچارے بدنام ہوتے ہیں اس لئے شریعت نے سخت ہی فرمائی کہ ایسا نہیں کہ ہر راہ چلتا وہ کسی کے اوپر بھی آپ زینہ کی تحمت لگا کر اس کی عزت کو خطرے میں ڈال دیں بلکہ اگر خدا نہ خواستہ زینہ کی تحمت لگائی تو پھر سخت قوانین بیان کر دئیے گا اب زینہ کی تحمت دو طرح کی ہوگی ایک ہے کہ کوئی شخص اپنی زوجہ پر لگائے زینہ کی تحمت اور دوسرا یہ ہے کہ زوجہ کے علاوہ کوئی بھی کسی کے اوپر زینہ کی تحمت لگائے تو پہلے جو اللہ تعالی نے حکم بیان فرمایا ہے وہ زوجہ کے علاوہ بیوی کے علاوہ کسی پر بھی اگر زینہ کی تحمت لگائی تو کیا حکم شرع ہوگا وہ بیان کیا گیا ترشاد ہوتا ہے سورہ نور ہی ہے اور آیت نمبر چار ہے والذین یرمون المحسنات اور وہ لوگ جو زینہ کی تحمت لگاتے ہیں پارسہ پاکیزہ عورتوں پر ثم لم یأتو باربعاتی شہداء پھر وہ چار گواہ پیش نہ کر سکیں تو فجلدو ہم ثمانین جلدتا تو تم کوڑے لگاؤ انہیں اسی کوڑے وَلَتَقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةً عَبَدَا اور پھر ان کی کبھی بھی گواہی قبول نہ کرو وَأُلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور یہی لوگ فسق کرنے والے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کرنے وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کرنے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرُ وَرْرَحِيمُ تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ زینہ کی کوئی تحمت لگا دے ایک مرد نے دوسرے کو لگا دی جی اس نے زینہ کیا تو اب اس نے تحمت لگائی ہے اس کو کہا جائے گا کہ چار گوہ لے کر آؤ کہ واقعی اس نے زینہ کیا اگر وہ نہ لا سکے تو خود اس کو پھر اسی کوڑے لگائے جائیں گے ایسی عورتیں بہت زیادہ ہماری بہنیں ان کو درہ خیال کرنا چاہیے کہ جب لڑائی ہوتی ہے ان کی آپس میں تو ایک دوسرے پہ اتنے گندے گندے الزام لگا دیتی ہیں کچھ حد نہیں کیونکہ اس وقت بس سامنے والی کو زلیل کرنا یا اس کو قلبی عذیت پہنچانا اور اس پہ حاوی اور غالب آنا بس یہی ہوتا تو پھر اس طرح کے بہتان اور الزام تراشیاں ہو جاتی ہیں جس میں اشارتاً کنایتاً کبھی الفاظ استعمال کر جاتے ہیں اور کبھی سراحتاً بہتان لگا دیا جاتا ہے ایک کو دوسرے کے ساتھ اس کے ریلیشن قائم کروا دیا جاتا ہے اور چلیں جی معاملہ ہو گیا یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے بلکہ یہ یاد رکھیں کہ اگر حاکم اسلام یہ حد جاری کر دے ایسے شخص کے اوپر جس نے جھوٹی تحمت لگائی ہے تو جھوٹی تحمت لگانے والے کو اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ دنیا میں معاملہ نبٹا آخرت کا بچ گیا لیکن جیسے آج کل دور چل رہا ہے کہ آپ الزام لگا دیں بدنام کر دیں کوئی پکڑ دھکڑ ہی نہیں ہے تو پھر لازم بات ہے کہ اس کی پھر آخرت میں گریفت ہے اور آخرت کی گریفت سے تو پھر اللہ ہی محفوظ فرمائے کوئی بچ کیسے سکے گا اس لئے جو ہمارے بھائی بہن یہ پرگرام دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کسی پر اس طرح تحمت لگا دی ہو کہ تم نے تو فلاں کے ساتھ مو کالا کیا ہے یہ تو فلاں کے ساتھ انوالو ہے یہ تو فلاں کے ساتھ گناہ کرتی ہے یہ کرتا ہے تو فوراں توبہ کریں اللہ کی بارگرام میں اگر آپ نے جھوٹ تحمت لگائی ہے اور اس سے معافی طلب کریں اب حد تو جاری نہیں ہو سکتی یہاں پر کیونکہ قانون نہیں ہے اور یہاں پر یہ محول نہیں ہے لیکن اللہ کی بارگرام میں توبہ کرتے رہے ہیں اور جس پر تحمت لگائی تھی اس سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اب اس کے لئے دعا بخشش و مغفرت اور جو بھی نیک عمل کریں اس کا ثواب ان کو بھی ایسال کرتے رہیں تاکہ میدان معاشر کی گریفت سے بچیں اب یہاں پر ایک پچھلے دنوں کافی ایک معاملہ چلا تھا میں تھوڑا سو اس پر کلام کر لیتا ہوں کہ اگر کسی عورت کے ساتھ مثال کے طور پر کسی شخص نے اس طرح کا معاملہ کیا کہ ناجائز اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا اور وہ عورت جاتی ہے تھانے میں مثال کے طور پر ایف آئر کٹوانے کے لئے اس کے خلاف تو اب یہ عورت کیا کہہ رہی ہے جا کر کہ اس شخص نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے یہ ایک زینہ کی تحمتی ہے سمجھ لیجئے یا سچ بھی کہہ رہی ہے تو ایک زینہ کا الزام ہے بارال دوسرے شخص پر اور جب الزام ہوگا کسی پر کوئی ایک شخص دوسرے پر زینہ کا الزام لگائے گا تو حکم شرعہ پھر یہ ہے کہ آپ چار گواہ لے کر آؤ تو لہٰذا عورت سے کہا جائے گا آپ چار گواہ پیش کریں آپ وہ گواہ تو پیش کر نہیں سکے گی تو پھر حکم شرعہ کیا ہے یہ کہ اسی کوڑے لگیں گے تو اس پر بعض لوگوں نے کلام کیا کہ ایک عورت جس کے ساتھ زبردستی ایسا کوئی معاملہ ہو گیا ہو وہ ایف آئی آر کٹانے کے لیے جائے تو ایف آئی آر تو کٹنے سے پہلے اس سے چار گواہ مانگے جائیں گے وہ نہ پیش کر سکے تو اسی عورت کو اسی کوڑے لگا دیے جائیں گے تو مادللہ سبح مادللہ یہ تو ظلم ہے بہت بڑا کہ وہ عورت تو اس کے ساتھ معاملہ ہوا پھر اسی کوڑے بھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ماد اللہ کوئی ظلم نہیں ہے یہ ایک قائدہ شرعیہ ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم قضا نافذ کرتے ہیں ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں احکام شرعہ کا نفاظ کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ضرور ہوتا ہے کہ قوانین اس کی خلاف چلے جاتے ہیں اسلامی قوانین کے جو مظلوم ہوتا اب اگر اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو بھی گیا تو میدان معاشر میں اس کو بدلہ ملے گا لیکن اگر آپ ایسا کوئی قائدہ ذابطہ بنانے کی کوشش کریں کہ بس جس عورت نے جا کر ایسا کر دیا اس کو ضرور اس کے ساتھ وہی معاملہ ہونا چاہیے جیسا وہ چاہ رہی ہے تو پھر یاد رکھیں ضروری نہیں کہ اس میں انصاف ہوگا بلکہ اس میں بھی ظلم و زیادتی بلکہ کہیں زیادہ ہوگی مثال کے طور پر اگر یہ قائدہ قانون آپ بنا لیں کہ جس عورت کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا جا کے کھڑی ہو کے الزام لگا سکتی ہے اب ہو سکتا ہے بعد میں اس کا ڈین اے ٹیسٹ وغیرہ کے ذریعے کسی درہ جھوٹ ظاہر ہو جائے لیکن ایک لمحے کے لئے تو شریف آدمی کو بدنام کری سکتی ہے تو اس لیے ضروری تو نہیں ہے کہ عورت جو جا کے الزام لگا رہی ہے وہ سچی کہہ رہی ہو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ کہہ رہی ہو تو پھر تو صحیح ہے کہ اس سے گواہ طلب کریں تاکہ جھوٹ اپنے انجام تک پہنچے خلاصہ کلام یہ ہے دیکھیں یہ صرف دینی معاملات کے ساتھ ہی نہیں ہیں دنیاوی قانون کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں اگر ایک عورت کسی پر کوئی تحمت لگاتی ہے قطع نظر اس سزا کے تو لازم بات ہے پروف تو مانگا جائے گا کہ پروف دو یہ تو نہیں کہ عورت کھڑی ہو کے بولے گی تو عورت ہمیشہ مظلومہ ہوتی ہے اور اس کی فریاد پر اور پکار پر سارے مردوں کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا جائے گا اب اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا لازم بات ہے کہ قانون کچھ نہ کچھ اس کے خلاف بھی کارروائی کرے گا کہ تم نے عدالت کا وقت خراب کیا یا تم نے غلط چیز کی غلط تحمت لگائی کوئی نہ کوئی قانون کی جو شق ہے اس کے خلاف جائے گے اور اس کو سزا ملے گی تو اب بتائیے اگر واقعی وہ عورت ایسی ہے کہ جو مظلومہ ہے لیکن وہ کسی طرح اپنا جرم ثابت نہ مطلب اپنے ساتھ ظلم ثابت نہ کر سکی کسی اور کا جرم ثابت نہ کر سکی تو کیا آپ یہ دنیوی قانون کو آپ کہیں گے یہ ظالموں کا قانون ہے لازم بات ہے کہ جب قضا نافذ کی جاتی ہے جب کوئی فیصلہ نافذ کیا جاتا ہے اس فیصلے کو کے نفاظ سے قبل کسی صحیح نتیجہ تک پہنچنے کے لیے ایک باقعدہ ذابطے کی کارروائی ہوتی ہے اس ذابطے کو کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ مظلوم کے خلافی معاملہ ہو جاتا ہے لیکن اب یہ ایک قانون ہے قاعدہ ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ یہاں نبی بیٹھا ہو کہ وہ اصل معاملات کو اللہ تعالیٰ کے طرف سے نازل کرتا وحی سے جان کر اس کے مطابق فیصلہ کرے تو اب اگر کسی کے ساتھ بالفرض ظاہری قضا کے اعتبار سے نائنصافی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ بروضی قیامت اس کو بدلاتا فرمائے گا اور اس طرح کا فیصلہ کرنے والوں کی کوئی گریفت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے قانون کو اپنے سامنے رکھ کر اور قانون کی مکمل طور پر ذابطوں کی پیروی کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے ہاں اگر کوئی جانبوج کے ایسا کرے کہ ظالم کو بچائے اور مظلوم کو بروا دے تو وہ قابل گریفت ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں دیارتداری سے فیصلہ کرنے والے تو بہرحال اس طرح کا سوچنا غلط ہے یہ کہنا کہ جی عورت بیچاری کھڑی ہو کر اور جھوٹا الزام اب دوسرے اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں بیچاری کتنی مظلوم ہے تمہیں شرم آنی چاہیے تم نے ایسا کر لیا تو آپ کیا کہیں گے جواب میں لازم بات ہے یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہاں جی عورت ہمیشہ مظلومہ ہوتی ہے صحیح کہہ رہی ہوگے مجھے پکڑو اور جیل میں بند کرو کچھ بھی کرو نہیں آپ اس وقت دفع کریں گے اپنا اور ایک جملہ تو آپ زبان سے ضرور ادا کریں گے کہ گواہ پیش کرو کیا پروو ہے اس کے پاس کیا ثبوت ہے یہی پھر یہاں پر ہے کہ وہ ثبوت مانگ رہے ہیں عورت سے اگر آپ کسی پر تعمت لگاتے ہیں ثبوت پیش کریں اور شریعت لحاظ سے ثبوت پیش کرنا ہوگا ہاں یہ الگ بات ہے ایک میں زمین بات عرض کر دیتا ہوں کہ ڈین ای ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو یہ اگر جج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ وہ ڈین ای ٹیسٹ کے لئے بھیج دے مرد کو بھی عورت کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بھی ہاں ایسا ہے کہ نہیں ہے لیکن اس پر حد جاری نہیں ہو سکتی ڈین ای ٹیسٹ سے اگر میت فاز گناہ کا ثبوت ہو جائے تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی کیونکہ اس کے لئے اللہ تعالی نے قرآن میں جو بیان فرمایا اس کے مطابق ہے کہ چار گوہ لانے پڑھیں گے حد تو جاری نہیں کریں گے لیکن یہ تو پروو ہو سکتا ہے کہ ہاں ایسا کیا ہے لیکن یاد رکھیں بعض وقت رپورٹ میں بھی تھوڑی سی مسٹیک ہو جاتی اوپر نیچے ہو جاتے ہیں اس لئے اس کے اوپر بھی جج جو ہے وہ سمجھداری اور حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مثال کے طور پر مجرم کو یا جج نہ کریں جو تفتیش کرنے والے ہیں اس کو تنہائی میں بٹھائیں ڈین اے رپورٹ سامنے رکھیں اور کہیں کہ دیکھو یہ آ چکی ہے اب تم کیا فائدہ انکار کرنے کا مان لو ورنہ جب یہ پوری عدالت میں پیش ہوگی تم وہاں بدنام ہو جاؤ گے تمہارے ساتھ کوئی سلوک کر لیا جائے گا نرمی کا اس طرح اس کو نفسیاتی طور پر اقرار کی طرف مائل کر لیا جائے وہ خود زبان سے اقرار کر لیا ہاں ایسا ہے تو بس پھر ثابت ہو گیا تو یہ بہرحال اس قسم کے جو اداروں سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں جو انویسٹیکشن وغیرہ کرتے ہیں وہ تمام یہ چیزیں جانتے ہیں اور کرتے بھی ہیں لیکن شرعی لحاظ سے ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ کے ذریعے اگر کسی گناہ کا ثبوت حاصل ہو جائے تو اس پہ حد جاری نہیں کی جائے گی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس میں جتنی قابل عمل باتیں ہیں ان پہ عمل پیراہ ہونے کی توفیق تا فرمائے اور ان تمام تعلیمات شرع کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق تا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے خبر شہین و آ میری وجہ راحت قلبوں جان نہ تیرے سیوہ کوئی اور تھا نہ تیرے سیوہ کوئی اور ہے نہ تیرے سیوہ کوئی